جس کو انہوں نے موم کی ناک بنایا ہوا ہے دوسری جانے مسلم ڈیجون کے رہنماء رانہ سنہ اللہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں دہشت گردی کا خطرہ نہیں ہے یا دہشت گردی موجود نہیں ہے دہشت گردی موجود ہے اور دہشت گرد جو ہیں وہ اپنی کاروائیاں جو ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن ان کے تدارک کے لیے وزارت داخلہ بھی حکومت بھی اور ہماری مسالہ خواج بھی پوری طرح سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ فرض نبا رہی ہیں اور انشاءاللہ دہشت گردی کو اس موقع سے ختم کیا ہے حضیر داخلہ صاحب صرف ایک پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائی گا کہ مسلسل ہم سن رہے ہیں حکومت کی طرف سے اور پارلیمنٹ سے باہر جانے والے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے مسلسل مذاکرات گرینڈ ڈائیلوگ کی بات ہو رہی ہے آخر رکاوٹ کیا ہے کس نے پیل کرنی ہے کیا آج آپ بقاعدہ دعوت دیتے ہیں رکاوٹ یہ ہے کہ ایک فریق جو ہے وہ پچھلے دس سال سے مسلسل اپنے مخالفین کے وجود کو ختم کرنے کے لیے جو دوجہت کر رہا ہے وہ اس کی فلوسفی اس کی سیاست یہ ہے ہی نہیں کہ بیٹھا جائے گفتگو کی جائے وہ اپنے مخالف آپوزیشن ہو تب بھی اور حکومت ہو تب بھی وہ ہاتھ ملانے کا روادار نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں یہ رویہ جو ہے یہ ہٹ درمی جو ہے یہ جو تکبر ہے یہ جو زد ہے اس وجہ سے جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے یہ پیدا ہوا ہے اور جب تک یہ یہ زد اور یہ تکبر اور یہ رہونیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی اس وقت تک معاملہ جو ہے وہ آگے دی بڑھ سکتا ہے سلام سویسن سمائے شروع سپران خان نے کہا ہے کہ جی آپ الیکشن کی تاریخ دیں ہم بیٹھ کے بات کرنے کے لئے زیار ہیں تو اگر ملک میں امن چاہیے جس طرح چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اس کو ہم رکنا چاہیے تو کیوں ہی الیکشن کی ڈیٹ دے دی جاتی اور بیٹھ کے بات کر لی جاتی ہے بات یہ ہے کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ دے دی جائے اور الیکشن میں ہم چلے جائیں تو اس کے بعد پھر مذاکرات کس بات کے کرنے ہیں بیٹھ کے کون سی بات جو ہے وہ تیہ کرنی ہے پہلے ایکانومی تیہ کریں نا کہ اس ایکانومی کا جو بٹھا بٹھا ہے جو عام آدمی جو ہے وہ جن مشکلات کا شکار ہے اس کا کیا کرنا ہے اس کے بعد جو یہ سیاسی کمپریچر ہے یہ اس طرح کی الیکشن کمپین اور اس طرح کی جو الیکشن ہے جو کہ اس ملک میں افرہ تفریح اور انارکی لائیں گے ان کا ایجنڈہ یہ ہے اس کے لیے انہوں نے دس سال جدوجیت کی ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ ملک کو جو ہے وہ ایسی افرہ تفریح اور انارکی کا شکار کریں کہ ناؤز بلا جو ہے وہ ملک کا نقصان ہو اس لیے معاملہ یہ ہے کہ بیٹھ کے بعد پہلے ہوگی یہ سیئے اگر یہ پہلے تاہ ہو جائیں تو پھر بیٹھنے کی ضرورت ہے رانا سیئے ویری مچ لاس طرف وہ صدر پاکستان نے کہا ہے کال انٹریو میں یاری آج ہیں اگر سن رہے ہیں تو رانا سناؤلہ اس وقت اسلام آباد میں رزیر داخلہ رانا سناؤلہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں انہیں کہا کہ دہشتگرد اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں اس کی روکتام کے لیے بھی ہم کوشش چینجے ہیں وہ جاری رکھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک بار پھر سمات ہوگی اور فریقین کی جانب سے دلائل دیے جائیں گے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں وہی ساتھ موجود ہیں بیرو چیف اسلام آباد صدیق جان صدیق بتائیے سمات کا آغاز ہو گیا